بریک کے بعد حاضر ہو چونکہ زناب اور آج ہم بات کرنے والے ہیں جو بھی ہمیں مسائل ہوتے ہیں پرائس کنٹرول کمیٹی کے حوالے سے اور چونکہ ہم جب اشاہ خورانوش کی بات کرتے ہیں دیگر اشاہ کی بات کرتے ہیں تو مہنگائی کا جو ایک سپل ہے وہ یا مہنگائی کا ایک دور دورہ شروع ہوا ہے اس پر کس طرح سے کنٹرول کیا جانا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے اس کے لئے میں جوئن کیا ہے چودری محمد ارکرم صاحب نے جو کے ایڈوائزر ہیں سی ایم پنجاب کے ان کو ہم ویلکم کریں گے بہت شکر سر آپ کے آنے کا اس کے ساتھ سجناب ہماری رپورٹر ہیں عبدالقادر مدنی ان کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں ویلکم تو دورہ شروع عبدالقادر مدنی سب سے بہتے تو عبدالقادر مدنی میں آپ کی جانے باؤں گے کیونکہ پھر ہم سار سے بھی ان کا موقف لیں گے جو بیسیکلی مارکٹ کی صورتحال ہے اجھا اشیاء خرد و نوش کی بات کی جائے دیگر اشیاء کی بات کی جائے مہنگائی کا ایک بہت کہنے دم سے آیا ایک حصہ اس کا اور جس کی وجہ سے پبلک جو ہے وہ خاصی ایفنڈیو بھی نظر آتی ہے اچھا اس طرح ہے کہ کیونکہ جو اشیاء خرد و نوش ہے جن میں اشیاء ضروریہ ہیں جن میں آٹا دالیں اس کے علاوہ سرخ مرک بیسن چاول اور گھیل شامل ہیں اس کی جو ڈپٹی کمیشنر کی جسے ڈی سی ریڈ لیس کا آ جاتا ہے اس کو ریوائز ہوئے جو ہے وہ ایک عرصہ ہو چکا ہے تقریباً چار سے پانچ ماہ آنے والے ہیں لیکن وہ ابھی تک ریوائز نہیں ہوئی لیکن اس کے مقابلے میں جو مہنگائی ہے مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اب اگر ڈپٹی کمیشنر کی ریڈ لیس کو دیکھا جائے تو اس میں دال چنہ دال ماش اور دیگر جتنی بھی دالیں اور ضروری اشیخ اور دونوش ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ پانچ ماہ پرانی متعین کی گئی ہیں اور وہ بھی درجہ اول کی قیمتیں جو ہیں وہ متعین کی گئی ہیں لیکن دوسری جانب جو اپن مارکیٹ یا شہر لاہور کے گلی محلوں میں جو پرچون اور کریانہ جو شاپس ہیں وہاں پہ یہی اسینشل آئیٹمز جو ہیں اشیخ ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں کئی گناہ زیادہ جو ہیں وہ شہریوں سے وصول کی جا رہی ہیں شہری جو ہیں وہ مہنگائی میں پریکٹیکلی جو عملی طور پر جو ہیں وہ پسے ہوئے ہیں لیکن اگر دوسری جانب جو ہے وہ انتظامیاں کے کاغذات کو چیک کیا جائے تو وہاں پہ تو کوئی مہنگائی نہیں ہے اسی طرح جیسے اگر صرف دال مصور کی بات کی جائے تو وہ آج بھی ڈپٹی کمیشنر کی ریلیس کے اوپر ایک سو پندرہ روپائے کیجی لکھی ہوئی ہے کہ شہریوں کو جو درجہ اول کی اعلیٰ کوالیٹی کی جو دال مصور ہے اس کی قیمت جو ہے وہ ایک سو پندرہ روپائے پر کیجی وصول کی جائے پرچون ریٹ لیکن جو شہری پے کر رہے ہیں شہری جو وہی دال مصور جو خرید رہے ہیں وہ ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر روپائے کلو شہر لاہور سے خرید رہے ہیں اب آپ یہ فرق دیکھیں تقریباً یہ پچپن ساٹھ روپائے پر کیجی کا فرق ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ شہریوں کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے دوسری جانب جب پرائیس کنٹرول کمیٹی کی جو بیجسٹریٹ نکلتے ہیں یا ذمہ داران نکلتے ہیں کیونکہ چوئی صاحب جو ہے ڈسٹرک پرائیس کنٹرول کمیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو وہ ان دکانداروں کو جرمانے کر دیتے ہیں اب جرمانہ جو ہے وہ مہنگائی کا حل نہیں ہے جرمانہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سزا ہے سزا دی جاری ہے کہ آپ اضافی آپ نے جو ہے وہ ایک عوام کی جیب پہ جو ہے وہ اضافی بوئی ڈالا ہے لہٰذا آپ کو جو ہے وہ سزا دی جاری ہے اب جو دکاندار ہے وہ کیا کرے وہ ہول سیل مارکیٹ سے جو ہول سیل مارکیٹ سے جو اشیاء ضروریہ خرید رہا ہے وہ ڈی سی ریلیس سے کئی گناہ زیاد ہیں ہول سیل مارکیٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سارے میکنیزم کو دیکھنے کی ضرورت ہے طلب اور رسد جب بھی اس میں گیپ آتا ہے قیمتیں بڑھتی ہیں عبدالقادمین اسی حوالے سے ہم آپ کی جانے بھی آئیں گے چونکہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے حوالے سے اب بھی عبدالقادمدی بھی بتا رہے تھے مہنگائی کا سپیل تو آیا ہے یہ تو سارے لوگ ایڈمیٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ایٹ ڈائنڈ اس کا توڑ کیا ہے کیا جرمانی اور سزا سے ہی یہ معاملت صحیح ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی صاحب نے جو ورکنگ دی ہے میں اس سے کوئی ڈینائل نہیں کرتا ہوں یہ درست ہے کہ ریٹ لسٹوں کو ریوائز ہوئے تین چار ماہ ہوگئے ان کو ریوائز ہونا چاہیے اور وہ میکنیزم کی وجہ سے روکی کہ میں یہ خود چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں وہی ریٹ لسٹیں عویزہ ہوں جن پہ اشیاں اویلیبل ہو سکیں اس سے پہلے ماضی میں یہ پریکٹس نہیں تھی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ اس مہینے مارچ جب شروع ہوگا تو ہم نئی ریٹ لسٹوں کے ساتھ اور ریشنل پرائسز کے ساتھ سابنے آئیں گے اور ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسی ریٹ لسٹیں عویزہ ہوں جن پر عمل درامت ممکن نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے انہوں نے دال مسور کی مثال دی دال مسور یہ میں بھی تین دن پہلے اکبری منڈی گیا تھا نائنٹی سکس سے سور پہ ہول سیل میں بک رہی تھی اب اس پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو دکاندار ایک سو ساٹھ ربے بیشتا ہے میں سمجھتا ہوں اسے جرمانہ نہیں کیا جانا چاہیے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ غیر ضروری منافع لے رہا ہے میں آپ کو لاہور کے ایک لیڈنگ سٹور کا اس سنڈے کا ایکزیمپل دے رہا ہوں یہ اتوار بزار پہ ہوجلی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے اور سبزی منڈی میں بھی ہو جاتی ہے سبزی منڈی میں گاجر چھے رپے تئیس چوبیس پیسے آکشن ہو رہی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے سٹور اس میں بہت سی سورٹنگ کے نام پر اچھی گاجر کا انتخاب کرتے ہوں گے تو چھے رپے کی قیمت بارہ رپے وصول کی جانی چاہیے جو کہ سرکاری قیمت تیرہ رپے تھی تو اس سٹور پہ گاجر اٹھالیس رپے کلو وصول کی جانی چاہیے بینگن جو کہ بائیس تئیس یا چوبیس رپے سبزی منڈی میں آکشن ہو رہا تھا جب دکان تک پہنچے گا پانچ رپے کیجی دو رپے کیجی اس پر کاؤسٹ لگا لیں تو وہ بتیس پینتیس رپے بکنا چاہیے تھا وہ ایٹی نائن روپیز بکرا تھا یہ وہ مسنوی مہنگائی ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چار ماہ سے لوگوں کو وارننگ اور انہیں لمحہ با لمحہ اویرنس دینے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا لگ رہے ہیں لوگ تو اویر نہیں ہوتے اور یہ ابھی کا سلسلہ نہیں ہے یہ تو بہت بلکل ٹھیک بات ہے اور میں آج ہماری ٹاکس فورس پہ چیف پرنسٹر ساب میٹنگ ہیٹ کر رہے ہیں ہم اس پہ نئے مکانیزم کا اعلان کریں گے اور میں آنسٹلی سپیکنگ میں سمجھتا ہوں کہ ہم واقعی پیار محبت سے نہیں مانتے ہم اس بات کو تسلیم کرنے سے آرہی ہیں کہ جائز منافع کیا ہوتا ہے دس فیصد بارہ فیصد ہم کوئی دکانداروں سے بہت زیادہ آئٹمیں ڈیمانڈ نہیں کرتے اٹھارہ آئٹمیں ہیں جو شاید ضروریہ کے نام پہ آتی ہیں اور سبزی اور فروڈ کی آٹھ دس آئٹمیں کیا جو دکاندار چالیس ہزار پنتالیس ہزار آئٹمیں بیشتا ہے وہ قوم اور ملک کے ساتھ بیس بائیس آئٹموں کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جیب سے ڈال کے بیچے صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ناجائز منافع خوری نہ کریں تو دوسری طرف اگر آپ اس کے ساتھ ہی چلیں ٹماتر ہے وہ ہم بھی ریالائز کرتے ہیں کہ جو وقت کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فارمولا ہے اس پہ پورا نہیں اتر پایا کیونکہ موسم نے مدد نہیں کی اور ٹماتر ریڈ نہیں ہو سکا تھٹھا سے آنے والا ٹماتر بارشو اور دوسری طرف سے برفباری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا وہ پرائیس بڑھ گئی تو تھوڑا سا آٹیفیشل ہائپ بھی دی دکانداروں نے وہ آج بھی بکنا چاہیے ایک سو دنس ایک سو پندرہ ایک سو بیس روپے کیونکہ اس کا آکشن ریٹ ایک سو دو ایک سو تین روپے ہوتا ہے اور میں نے تو ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ دکاندار جو زیادہ بکنے والی آئیٹم ہوتی ہے جس کی ویسے کسٹمر پل ہوتا ہے اس پہ بہت جائز بنافع رکھتا ہے ایک روپے دو روپے یا تین روپے اگر آپ اس پہ بھی تیس فیصد بنافع لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود زیادتی کر رہے ہیں اب چینی ہیں چینی ڈی سی کا ریٹ 55 ہے میں اگری کرتا ہوں نہیں بکنی چاہیے کیونکہ اس کا آج اکبری منڈی میں جو لاہور کا دکاندار خریدے گا وہ چھپن روپے ریٹ ہے یا ساڑھے چھپن روپے ریٹ ہے وہ چینی 58 یا 59 روپیز بکنی چاہیے ہم دکاندار سے دو یا تین روپے زیادتی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرانی ریٹ لسٹے ہیں انہیں روائز کیا جانا چاہیے وہ روائز ہو جائیں گی دو یا چار دن میں یہ ہمارے ایشوز ہیں ہمارے 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 بلکل ایسی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے پر وہ نہیں ہپا رہی ہیں لیکن وہ عوام نے تو نہیں کرنی ہے جیسے انہوں نے آکشن کی بات کی جو اس اب آکشن جب ہوتی ہے وہ آکشن کی جو بولی لگ رہی ہوتی ہے وہ عوام کے لیے نہیں لگ رہی ہوتی وہ اس کسان کے لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ میں 6 روپے 60 پیسے میں گاجر تم سے خریدوں گا اس میں پھر وہ آرتی آ جاتا ہے پھر اس میں پھر جو ہے وہ آگے جو میڈر میں نے ان کی وجہ سے بہت ساری ہے ہم تک جو سبزی ہمارے گھر کی ہنڈیا تک جو سبزی پہنچتی ہے وہ تقریباً کچھ ساتھ ہاتھوں سے ہو کے پہنچتی ہے اور وہ جو منڈی میں جو ریٹ لگ رہا ہے جو آکشن ہو رہی ہے وہ آکشن ہو رہی ہے بلک کی ہول سیل کی اس میں جو ہے وہ گلا سڑا مال کتنا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے بات یہ ہے کہ آکشن جتنی مرضی لگے لیکن جو ریل لسٹ دی جاتی ہے عوام کو اس پہ جھوٹ مت بولا جائے اچھا ابھی جو یہ سٹورز کی بات کر رہے تھے اکرم صاحب کہ یہاں پہ سٹورز پہ بہت مہنگی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی دو طرح کی لسٹیں آویزہ ہوتی ہیں ایک ڈی سی ریٹ والی جس پہ ان کو ایک وہ سبزی ہلکی کالٹی کی رکھی ہوتی ہے اور ایک انہوں نے اس میں سے چانٹی کر کے وہ رکھی ہوتی ہے جو آپ مہنگی قیمت پہ لیتے ہیں تو اس پہ بھی تو چیک ان بیلنس ہونا چاہیے وہ ہم نے تو جی سی کاؤنٹر میں نے تو ختم کر دی ہے اچھا ڈی سی ریٹ پہ ان اٹھارہ اشیاء کو بیچنا ہر دکاندار کی ذمہ داری ہے اس پہ غریب عام یا امیر کی کوئی سگریکیشن نہیں ہے اور میں اس کے خلاف ہوں اور اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں آگے بھڑ رہا ہوں لیکن سچی بات ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ لوگ نہیں مانتے ہیں دکاندار جو ہم باہر نکلتے ہیں اپنی ناجائز منافع خوری پھر شروع کرتا ہے اسی لیے میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ تین دن کے لیے سٹور ہی سی لوگا تو یہ لوگ ٹھیک ہوں گے اب پاکستان میں لاہور کا ایک لیڈنگ سٹور جس کی پچاس برانچے بھی ہوں اور اگر وہ چھ رپے کی گاجر اٹھالیس رپے بیچے گا پچیس رپے کی بینگن نویر پہ بیچے گا تو پوری قوم جو وہاں پہ جاتی ہے دو ہزار چار ہزار بیس ہزار لوگ روز وہ ہمارے خلاف ناجائز سیگمنٹ پیدا ہوتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سیگمنٹ کو کنٹرول کریں ہاں اگر تو ہم اسے کہہ رہے ہوں کہ جی تمہیں چھہر پہ تین یہ انہوں نے جیسے کہا نا بلک میں ملتی ہے میں اس آکشن کی بات کر رہا ہوں جو آخری آکشن ہوتی ہے جسے دکاندار خریدنے کے لیے اے بی سی ڈی کو کر کے میں نے تو آپ کو کہا کہ ہنڈر پرسنٹ ڈال دیں چھے رپے کی گاجر بارہ رپے بیچ لیں آپ لیکن چھے رپے کی گاجر اٹھالیس رپے نہیں بیچی جا سکتی لاہور کی تو سبز منڈیوں میں بھی آپ پچھلے دنوں گئے تھے وہاں پہ جہاں پہ ہول سیل آپ شہری جو ہے وہ دکان سے اگر سستی سبزی نہیں مل رہی اشیاء خردو نوش نہیں مل رہی تو وہ ہول سیل مارکیٹ میں جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لاہوری اٹھ کے جو ہے وہ کسی کیت پہ چلا جائے وہاں سے جو ہے اٹھو مارٹر توڑنے چلا جائے یا وہاں سے گاجریں لینے چلا جائے اس نے تو جانا ہے سبز منڈی میں لاہور کی چار سبز منڈی ہیں جن میں سب سے بڑی جو مین سبز منڈی ہے وہ بادامی باگ کی سبزی منڈی ہے وہاں پہ بھی جو ریل ڈپٹی کمیشنر کی جانب سے دی جاتی ہے یا سیکٹری مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے دی جاتی وہاں پہ بھی ان ریٹس پہ چیزیں نہیں مل رہی کہاں سے ملیں گی یہ ریٹ عوام جو ہے وہ ان کو صرف یہ چاہیے کہ جو حقیقت ہے وہ بتایا جائے اگر ٹاماتر مارکیٹ میں ایک سو چالیس روپے میں بک رہا ہے اور عوام خرید رہے ہیں تو عوام کو ریڈ لیس بھی ایک سو چالیس کی دی جائے عوام کو ریڈ لیس جو ہے وہ ایک سو پانچ روپے کی نہ دی جائے پھر آپ نے بات کی کہ دال مسور دو قسم کی ہیں جو دال مسور موٹی ہے اس کی قیمت جو ڈی سی ریڈ لیس ہے وہ چھہتہ روپے ہے اب وہ یہ وہی بتا رہے ہیں کہ اکبری منڈی میں بھی وہ بیس روپے میں کی بک رہی ہے چھانوے روپے کی بک رہی ہے جو میکنیزم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ریڈ لیس جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو پتا ہو میں اگر صبح اٹھ کے ریڈ لیس پکڑتا ہوں صبح صویرے اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آلو دس روپے لکھا ہوا تو مجھے پتا ہو کہ آلو دس روپے ہی ملے گا لیکن اور جب بھی اب چاہے پار بزار ہیں یہ جو موڈن مارکس بنایا جاتے ہیں ان میں بھی یہ معاملہ رہتا ہے کہ پابلک ہمیشہ کمپلین کرتی نظر آتی ہے کہ یا تو اول تو ریڈ لیس آویزہ نہیں کی جاتی ہے کر کی جائے تو اس کے مطابق بھی دکاندار جو ہیں وہ سبزیاں نہیں بیچتے یا جو بھی معاملات ہوں نہیں اتوار بزاروں کی حد تک تو میں کیونکہ انشور کر چکا ہوں پرائس لسٹ لگی ہوتی ہے قیمتیں اس سے زیادہ وصول نہیں کی جاری ہوتی ہاں ایک منفی پروپگنڈا کیا جارہا ہوتا ہے کہ یہ شاید سبزیاں فریش نہیں ہیں لیکن یہ ایسی پیراشیبل آئٹم ہے اس کے فریش نہ ہونے کا کونسپٹ مناسب نہیں ہوتا کیونکہ وہ آنی آج ہیں آج ہی بکنی ہیں اور بڑی تداد میں لوگ اتنا رش ہوتا ہے ہمارے اتوار بزاروں اور موڈل بزاروں میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید لاہور کے تیرہ موڈل بزار اور تین اتوار بزاروں میں دو سے دھائی لاکھ لوگ اتوار والے دن وزٹ کرتے ہیں جو پورے ہفتے کا سامان لے کے جاتے ہیں بلکل اور پرائیسز واقعی بہت میاری ہیں وہاں پہ مثال کے طور پر ٹماٹر کی بات ہے ٹماٹر وہاں پہ ذرا چھوٹا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ٹماٹر نامناسب ہوتا ہے یا وہ گلہ سڑا ہوتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے آپ نے آنکھوں کے سامنے پرچیز کرنا ہے گلہ سڑا آپ بھی نہیں لیں گے سائز چھوٹا بوٹا فرق ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ گھر کی خاتون کے لیے چھوٹے یا بڑے ٹماٹر میں فرق نہیں ہوتا ماں سوائے جن لوگوں نے صرف سیلڈ میں اسے استعمال کرنا ہوتا ہے انہیں تھوڑا سا سوٹڈ ٹماٹر چاہیے ہوتا ہے اور کوکنگ کے لیے جو سامان وہاں پر آتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ میاری ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ سا جہاں آپ مہنگائی کا رونا روئیں گے اس کے ساتھ اگر آپ مناسب سمجھیں دالیں گزشتہ تین سال کے ریٹ نکال لیں سبزیاں گزشتہ تین سال کے ریٹ نکال لیں میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس پہ آپ کے ساتھ ڈیٹا کے ساتھ سٹیٹسٹکس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں یہ وہ تمام نرخ ہیں جو گزشتہ تین سال کی نسبت کم ہیں اور میں اس کا کوئی کریڈٹ گورنمنٹ کو نہیں دے رہا ہوں چند ایک اشیاء ہیں چند ایک اشیاء ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے دال مسہور دیکھیں جو دال مسہور چھلکا ہے وہ ایک سو پندرہ روپے کی ڈی سی ریڈ لسٹ ہے کاغذوں میں وہ کم ترین سطح پہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے گزشتہ تین سال میں یہ دال ایک سو ستر ایک سو اسی روپے پہ تو ابھی بھی وہیں پہ آئیے وہیں پہ آئیے دال مسہور موٹی دو قسم کی ہے اچھا اسی طرح دال چنہ جو ہے وہ چھینوے روپے ڈیپٹی کمیشنر کا ریڈ لسٹ لکھا ہوا ہے ایک سو بیس روپے ایک سو تیس روپے اور اگر بڑے سٹوروں پہ چل جائیں گے تو ایک سو ساٹھ روپے بھی ملے گی سٹوروں پہ بھی ایک سو بیس روپے ایک سو دس روپے ہے اب یہ دیکھیں یہ ایک زیادتی ہے کہ ہم نے چھوٹی موٹی صفائی کے نام پر شاپر بیک کے نام پر اس کے بیس روپے قیمت بڑھا دی ہے جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسے برینڈڈ پیک کر دیا ہے تو آپ پہ سترہ پرسنٹ جی ایسٹی بھی لاغو ہو گیا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ بائیس کروڑ کا ملک جس میں سے سولہ سترہ لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں آپ ابھی یہ لاہور کے تمام بڑے سٹورز کو دیکھیں ان سے جا کے پوچھیں کہ انہوں نے کسی ایک سٹور نے کبھی جی ایسٹی ٹھیک دیا ہے کبھی کسی نے سیلز ٹیکس ٹھیک دیا یہ تو آپ کی زندہ داری ہے کہ عوام کی جیب سے جو ہے وہ جی ایسٹی لے کر تو سر میں یہ تو بات ہے اسی طرح بڑھ رہے ہیں اب جب ہم بڑھیں گے تو پھر یہ سارے سڑکوں پہ ہوں گے ٹھیک ہے پھر آپ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ سب نے ہٹتال کر دیا ہم نے زیادتی کر دیا ایسا نہیں ہے ہم سب کو ملکے اس میکنزم کو تبدیل کر رہا ہے آپ بھی میری مدد کریں میرے ساتھ آپ منڈیوں میں جائیں مارکیٹوں میں جائیں ریٹیل سٹورز پہ جائیں جہاں کئی زیادتی ہو رہی ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا لیکن جب دکاندار زیادتی کر رہا ہو پھر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ہم تو ہمیشہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نہ دکانداروں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم عوام میں سے ہیں ہم تو ہمیشہ عوام کے ساتھ ہوتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو گزشتہ چار ماہ سے ایک جھوٹ بولا جا رہا ہے مجھ سلسل جو سترہ اٹھارہ آئیٹمز ہیں ان کی ایک ریل لیس دی ہوئی ہے اس ریل لیس پہ مدنی صاحب میں بازر چاہوں گا کہ پورے لاہور میں کہیں پہ وہ اشیاء نہیں مل رہی ہیں چار ماہ پرانا پانچ ماہ پرانا سالے باری باری بات کر لی جائے تو پبلک کو بھی سمجھ آجے گی نہیں میں اون کیمرہ آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ بھی تشریف لے کے چلیں ہم آج ہی اسی وقت نکلتے ہیں اس لاہور میں اگر جو آئیٹموں کے نرخ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اٹھارہ یا بیس سبزیوں کے آٹھ دس سبزیوں کے اور اٹھارہ بیس ان کے ٹھیک ہے فرق ہوگا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ اس میں ہمارے ہاں درجہ اول درجہ دو درجہ دو درجہ دو یہ چیز جاتی ہے ریڈ جو دیا جاتا ہے وہ درجہ اول نہیں دیا جاتا درجہ اول ہم درجہ اول درجہ دو کو مکس کر کے ایوریج ریڈ دیتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ ریڈ بھی لکھا ہوتا ہے اور کب سے کم ریڈ بھی لکھا ہوتا ہے پانچ اوکشنز کے ریڈ لیتے ہیں سن لیں پانچ اوکشنز کے ریڈ لیتے ہیں ان پانچوں کو جمع کرتے ہیں پھر جو ایوریج ریڈ ٹکلتا ہے وہ دیتے ہیں بڑے سٹور اس کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم درجہ اول کے نام پہ درجہ سو بیچ دیں گے لیکن پیسے درجہ اول کے لیں گے اب آپ دیکھیں گے ان بڑے سٹوروں کو معافی نہیں ملے گی ہم کتہ ہی طور پر اب میں انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو سٹور دس روپے کی گجر پچاس روپے بیچے گا اس کو معافی نہیں ملے گی اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم اس کی گرفتاری کریں گے وہ سٹور سیل ہوگا اور جتنا بڑا برزی سٹور ہوگا وہ سیل ہوگا کتنے دن سیل رہے گا وہ تو پھر کھل جاتے ہیں تین دن بعد کھول جائے گا اس کے لیے تو تین گھنٹے بھی موت ہوتی ہے دکاندار کا کسٹمر خراب ہو جاتا ہے چینی کتنے میں لے کے دیں گے شیریوں کو چینی جو ہے نا یہ آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فورمولے پہ جانا ہے یہاں پہ اگر آپ آ جائیں گے میں تو سچ بولتا ہوں ہم چھ روپے پچیس پیسے سبسیڈی بھی دے رہے ہیں مل آنر کو اس کے باوجود جو آج سے آٹھ مہینے یا چھ مہینے پہلے چینی اکاون یا باون رپے ہولسل ہو رہی تھی آج چھپن یا ستاون رپے ہو گئی ہے اس کی وجہ دیکھیں میں آلو کی اس قیمت کے بھی خلاف ہوں ہم نے اپنے کسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے کسان سے دو رپے یا تین رپے یہ آلو آ رہا ہے اور آگے آپ کو ریٹیل مارکیٹ میں بارہ رپے سے بیس رپے آلو مل رہا ہے مختلف دکانوں کے مختلف ریٹوں کے حوالے سے مختلف قوالٹیز کے نام پر تو یہ اسی طرح آپ کے ویجیٹیبل کا حال ہے اسی طرح آپ کے شوکر کا حال ہے اوورال مہگائی کا سپیل صرف ان چیزوں میں نہیں ہے آپ اس میں اکانومی کا اوورال جو پرابلم ہے اس کو بھی انڈسٹینڈ کریں لیکن سر ہم تو انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں پبلک انڈسٹینڈ نہیں کرتی ہے ہم تو بتاتے رہتے ہیں آپ لوگ خود بھی بتاتے لیکن پبلک نہیں دیکھیں گی پبلک اکمالک نہیں دیکھیں گی جس دن ہم نے پنجاب حکومت سنبھالی بدری بھائی ایک منٹ دے دیں ایک منٹ دو دے دیں میں سمجھا سکتا ہوں ہاں جی ضرور جس دن ہم نے حکومت سنبھالی ستاسی ارب رپے کے باؤنس چیک اکتالیس ارب رپے کی اوڈی اور آئندہ دو سال کا بجٹ سابقہ حکومت کنزیوم کر گئی تھی وہ میں نے نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے میں نے نہیں کیا پی ٹی آئی نے نہیں کیا وہ سابقہ حکومت نے اس ملک اور قوم کے ساتھ زیادتی کیا میں وہ ڈیٹا نہیں دے رہا ہوں جس میں کوئی اگجیجنیشن ہوگی یہ پاکستان کے سٹیڈ پیک ایف بی آر گورنمنٹس کی لسٹوں میں موجود ہیں کہ یہ چیک باؤنس ہوئے جس دن ہم نے پہلی ریکاوری شروع کی اسی دن سے وہ پیسے جارے شروع ہو گئے باؤنس چیک اور اوڈی کی بات میں ہم جو پشلی حکومت نے ساڑھے چھے سو ارب رپے باؤنس کی نام پر بجٹ پیش کیا تھا وہ اس میں سے صرف 30% حکومت تب یہ کہا گیا تھا تب تو نعوے نہیں کر رہا یہ سب آپ کو سستہ ملے گا یہ ہو جائے گا تو ایڈ دائن تو پبلک یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتی اس کو نہیں پتا کہ ملک میں کسنا کرتے ہیں اس کو نہیں پتا اس کو سنو شاہ خور و نوش کا پتا ہے اس کو یہ سستی چیزوں پر سستی قیمتوں پر ملنی چاہیے پبلک تو یہ نہیں دیکھیں گی کہ آپ کا ملک یا خزانہ خالی ہے وہ تو ٹیکس دیتی آ رہی ہے اب تک کہتا ہی یہ کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ دالیں چاول اور سبزیاں کل سستی ہو جائیں گی یہ دالیں چاول اور سبزیاں اسی دن سستی ہوں گی جس دن ملک کی اکانومی بہتر ہوگی ہم انہیں ارزا اور میاری نرخوں پر بیچنے کی کوشش کریں گے بکوانے کی کوشش کریں گے لیکن یہ ڈیبانڈ اور سپلائی کے مکانیزم کو دنیا میں کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا اور اگر ہم اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ریلسٹک نہیں ہوگا اور میں نہیں یہ کام کروں گا جو سپلائی ہے اس کو بہتر کرنا وہ ہم کریں گے اگر اس کی اویلیبلیٹی ہوگی نا تو ہم سپلائی بہتر کریں گے جو امپورٹ کی دالیں ہیں اگر ان کی ڈیبانڈ کے مطابق امپورٹ نہیں کی جاری تو میں اس کو انشور کروں گا میں اس مکانیزم کو بہتر کر رہا ہوں میرے نوٹیفکیشن کو دعا جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے گو کہ میں فیلڈ میں چار ماہ سے تھا میں کام پورے چار ماہ سٹڈی کرنے کے بعد یہ رسپونسیبیلیٹی لی ہے اور میں آپ کے ہاں یہ وعدہ کر کے جارہا ہوں کہ یہ رمضان ہر سال سے مختلف ہوگا ٹھیک ہے دس روپے لکھی ہوگی دس روپے میں انشور کروں گا وعدہ کر کے جارہا ہوں وعدہ کر کے جارہا ہوں عمل یقینی بنا ہوا انشاءاللہ ٹھیک ہوگا چلے عبدالقادمدی آپ کوئی مزید ایڈیشن کرنا چاہیں اچھا انہوں نے جس طرح کہ دکاندار دکاندار کے اوپر جو ہے وہ سارا ملبہ ڈال دیا کہ وہ ایک چھ روپے کی یا سات روپے کی گاجر خریدتا ہے اور وہ بیجتا ہے اب گزشتہ دنوں میں مجودہ حکومت نے جو ہے وہ دکانوں کی جو لائسنسنگ فیز ہے اس میں تین سو فیصد اضافہ کی ہے وہ کہاں سے لا کے دے گا کتنی لائسنسنگ فیز تھی پہلے اور اب کتنی ہیں پہلے تھی بارہ سو روپے اب پانچ ہزار کے قریب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ بن جاتی ہے لائسنسنگ فیز ہے اسی طرح پھر دگر ٹیکسز ہیں پھر بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا گیس کے بل دیکھیں آپ کہاں تک جا پہنچیں ہیں پیٹرول کے نرک جو ہے وہ بڑھ گئے ہوئے ہیں پانی کے اوپر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بلنگ کی جا رہی ہے پانی پہ کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عوام کو ریلیف بھی دیں عوام ریلیف چاہتی ہے عوام چاہتی ہے کہ ہمیں سستی اشیاء خرد و نوز جو ہیں وہ ملیں ایسینشل آئیٹم بجلی بھی ایسینشل آئیٹم میں ہی آتی ہے اشیاء ضروریہ میں ہی آتی ہے یہ کوئی آیاشی میں تو آتی نہیں ہے اب آگے تو گرمی آنے والی ہے یہ صاحب بے فکر ہو جائیں جب ہم آٹھ ہزار ارب جو اس ملک کی کپیسٹی ہے پولیکٹ کرنے لگیں گے انشاءاللہ اسی ملک اور قوم کے اوپر خرچ کریں گے جب تک ہم صحیح کلچر کی طرف نہیں بڑھیں گے تو جھوٹی تبدیلی اور جھوٹے وعدے میرے سے آپ توقع نہ رکھیں مجھے آپ جو کہنا چاہے کہہ لیں اور پبلک بھی یہ توقع نہیں رکھتی سار جھوٹے وعدے لاروں پر بڑے حرصے سے بیٹھیں گے آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ یو ٹرن کی پولیسی بنا دی ہوئی ہے ایسا نہیں یہ ہم نے نہیں بنائی ایسا بنایا ہوا یہ ہے اپوزیشن کو کہلے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم ریالیسٹک ہو گئے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے نہیں یہ واقعی آدھا گلاس خالی ہے تو ہمارا خزانہ خالی ہے ہم نے کولیکٹ کرنا ہے قوم کو کرزوں میں نہیں جا کرنا ہم کوشش کریں گے بچانے کی چلے جی ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ بچانے کی کوشش کریں گے لیکن چونکہ یہ ریالیٹی چیک ہمیں بہت دیر سے مل رہا ہے تو اس کو ڈائجسٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا اور جناب ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ جو تبدیلی کا نعرہ ہے یہ اصل میں تبدیلی آئے اور جس طرح سے چودرکم صاحب ہمیں کہہ کے جا رہے ہیں کہ اس بار کا جو رمضان ہوگا وہ پچھلے رمضان سے مختلف ہوگا اسی امید کے ساتھ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور موسیقی